بات ہو رہی ہے اتحاد امت کی بات ہو رہی ہے دنیا کے اندر جو ہمارے نوجوان نسل ہے اسلام سے وبستہ ہے وہ اسلام سے بیزار کیوں اور خصوصا پاکستان کے نوجوانوں کے بات کی جائے کیا ہمارے ممرو محراب سے ان موضوعات کو اڈریس کیا جا رہا ہے کہ جن موضوعات بات کرنے چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تو نوجوان یہ دونڈتے ہیں کہ کہاں خطبہ جلدی ختم ہو جائے یا این جماعت کا وقت ہو تو اس وقت پہنچتے ہیں پوچھا جائے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جی وہ جو علماء بیان کرتے ہیں ہم سننے کے لئے تیار نہیں ہے کیا وجہ ہے دیکھیں اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن ہے کہ ہمارے علماء کے پاس نہ تو ایسا مواد موجود ہے نہ وہ اٹریکشن موجود ہے جو معذرت کے ساتھ ہمارے پولٹیکل لیڈرز میں موجود ہے عمران خان صاحب مریم نواز ان کے جلسوں میں تو لوگ چار چار گھنٹے پہلے آ کے انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی بات سننی ہے اور اس طرح غور سے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں ایسے قرآن و عدیس بیان ہو رہا ہے کیا وجہ ہے اٹریکشن ہے نا خان صاحب تو قرآن و عدیس کی باتیں کرتے ہیں اچھے وہ تو کرتے ہیں نا ہر جگہ تو نہیں کرتے نا لیکن ایک گفتوں کا انداز ہے وہ لوگوں کے لیول کے اوپر اتر کے بات کر رہے ہیں جو لوگ بات سننا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں ہمارے علماء کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج دنیا میں کیا مسائل چال رہے ہیں ہمارے نوجوان کیا سوچ رہے ہیں کوئی ٹاپک شروع کریں دوسری طرف نبی الاسلام صحیح مسلم میں حدیث اٹھا کے دیکھیں کہ نبی الاسلام کے جو جمعہ کی تقریر تھی وہ قرآن ہوا کرتا تھا قرآن پاکستان کی کس مسجد میں علیف لا میم سے شروع کر کے ونناس تک قرآن کبر کیا جاتا ہے جمعہ کے خدموں کے اندر برکور کوئی کبر نہیں ہوتا اچھا میں نہیں کہتا کہ جو کرنٹ افیرز ہیں ان کو آپ ڈسکس نہ کریں ضرور کریں لیکن قرآن تو مسلمانوں کو بتا ہے ریلیٹ تو بعد میں کریں گے نا جن کو کرنٹ افیرز کا نہیں پتا خود قرآن کا نہیں پتا ریلیٹ کس کے ساتھ کرنا ہے ریلیٹ کرنا ہے قرآن و سنت کے ساتھ اگر قرآن و سنت کا ہی نہیں پتا خود ہی وہ cover نہیں کیا وہاں تو کس طرح حالات حاضرہ کو ریلیٹ کریں گے کس طرح بتائیں گے کہ اس صورتحال کے اندر ہمیں کیسے آگی صلی اللہ اور نوجوانوں کو یہ بتانا ہے بہت ضروری ہو گیا اگر نہ جو ہے فتنوں کا دور ہے لوگ جو نوجوان یہ بٹک جائیں گے سب سے ادھا ضروری چیز جو ہے وہ purpose of life ہے لوگوں کو بتانا کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے اپنی مرضی سے اور وہ ہستی ایسی ہے کہ اس کے سامنے آپ لاچار ہیں اس نے آپ کو given circumstances دیں ہیں آپ اپنے ماں باپ بھی چوز نہیں کر سکے ان given circumstances کے اندر آپ نے مرنے سے پہلے پہلے اس ہستی کو تراش کرنے اور اس کی مرضی اور will کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے آج کی مسلمان کو تو پتا ہے مجھے اللہ تعالی نے پیدا کیا دیکھیں یہ تو نسل مسلمان ہے اگر ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا کونسا مسلمان ہے جسے نہیں بتا کہ پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے پتا ہے تو کتنے پرسن پڑھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پتا ہونا information کے طور پر اور ہے یہ ایمان کی کمزوری میں آگئی ہے یا عمل کی کمزوری میں آگئی ہے جناب جہالت ہے ایمان بھی اور عمل بھی دونوں سے فارغ ہیں یہ لوگ مجھے بتائیں جس طرح کا یقین ان کا دنیاوی مفادات کے ساتھ وابستہ ہے اس کا عشرِ عشیر بھی آخرت کے ساتھ وابستہ ہے آج اگر گورنمنٹ آ پاکستان announcement کرے کہ جو فجر کی نماز مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے ادا کرے اسے ایک ہزار ڈالر دیے جائیں گے دوسری صف والے کو پانٹ سو ڈالرز اور تیسری صف والے کو تین سو ڈالرز تو جناب روک عشاء کے بعد ہی مسجد میں بیٹھ جائیں گے وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی لارم کے بعد بھی آپ کو رضو رہے گا وہ پہلی صف میں بیٹھے ہوگے کیونکہ دنیا نقت ہے تو انہوں نے خدا کو سیریس نہیں لیا کیونکہ خدا کا تعروف نہیں ہے صرف یہ اجمالاً ماننا کہ کائنات کسی خدا نے بنائی ہے یہ کافی نہیں ہے مناظر رکھے ہیں کہ دنیا میں روزانہ لاکھوں شیر لاکھوں ہیرن اور گدوں کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی گوڈ is all loving گوڈ is all loving صرف ان کے لیے جو تابع فرمان ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ازمائشوں کے ساتھ جوڑا ہے اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بھی موت دیتا ہے جن کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم تو اپنے دشمن کی بیوی کے لیے بھی گوارہ نہ کریں کہ اسے موت آ جائے چھوٹے بچے چھوڑ کے مریں لیکن اللہ تعالیٰ کے احساسات نہیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی احساسات سے مغلوب ہو جائے گا اور کہتے ہیں دیکھیں جی ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی اللہ کیسے ڈال دے گا وہ جو حدیثیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستر ہزار لوگوں کو بغیر سابتا جنت میں بھیج دیں گے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نظر احمد فرمائے گا تو بہت سارے لوگ مسلم احمد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تین ہیں جس طرح ایک 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 اکولہ والا ہے ایک اکولی باد والا ہے ایک وہ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معافی بھی دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کے جی جی مباری مسلم میں حدیث ہے ستر ہزار لوگ بغیر حسابوں کتاب کے جائیں گے تو ساتھ ان کی نشانی بھی بتائی گئی ہے تو پاکستانی تو ان میں سے کوئی شاید ایک آدھی نکلے اس میں یہ ہے کہ وہ مستقبل کا پتہ نہیں لگوائیں گے جھاڑ پھونگ نہیں کروائیں گے اللہ کے اوپر توقع کیا کریں گے یہ تو روزانہ جو ہے وہ اخبارات کھول کے پڑھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا نہیں تو یہ ستاروں کا علم جو ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے جس ستاروں کا علم جو ہے زیادہ زیادہ یہ کہ ستارے آپ کو یہ بتائیں گے کہ شمال اس طرف ہے جنوبی اس طرف ہے علم فلکیات اصل کرنا ٹھیک ہے علم فلکیات یہ کہاں سے ہے علم فلکیات تو اسے نکاح جاتا ہے یہ تو سوڈو سائنس ہے یہ علم فلکیات کیا ہے علم فلکیات تو یہ ہے جو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں لکھا علم فلکیات تو ہمیں نام رکھ دیا ہے شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی ہے اور ان کو اگریزی نہیں آتی ہے وہ کہیں گے علم فلکیات تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں سپیش ہیٹرز کو درجنوں دفعہ لانچ کی ہے ناسا سے اور واپس لے کے ہیں یہ علم فلکیات ہے یہ علم فلکیات نہیں ہے کہ مشتری فلان جگہ آپ پہ ہے تو آپ کا ہی ہفتہ ہے پاکستان نہیں کیوں جنت اچھا مجھے یہ بتائیں یہ علم فلکیات تو سارا فیل ہو گیا پی ٹی اے کے جتنے سپورٹر علم فلکیات کے لوگ تھے وہ تو عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کیا پیشنگوئیاں کیے تھے ان کے لئے تو برے سے برہ وقت آتا گیا وہ تو یہ بھی بات تھی کہ عثمان بزدار بھی عائن سے عمران بھی عائن سے اگر عثمان بزدار جائے گا تو عمران خان بھی جائے گا ہوا تو پھر ایسے ہی نہیں وہ عائن کے بغیر بھی اس نے جانا تھا ظاہر ہے وہی وجہ بنا نا ٹھیک ہے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جساں آپ نے فرمایا کہ مخاری کے دن میں حدیث موجود ہے مسلم کے دن میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ستر ہزار لوگوں کو بغیر ثابتہ کے بیٹھے گا آپ نے کہا پاکستان اس میں نہیں جائیں گے تو اگر پاکستان ہی نہیں جائیں گے تو آپ کو کون سے لوگ لگتے ہیں جو جائیں گے نہیں اللہ ما شاء اللہ میں نے کہا دیکھیں پاکستان کے اندر جو تہم پرستی ہے اس میں تو وہ چیز فال نہیں کرتی اس میں تین نشانیاں بتائی گئی ہیں نمبر ون وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توقل کریں گے اور مستقبل کا نمبر ٹو وہ فال نہیں نکلوائیں گے اور کسی جا کے جھاڑ پھونک نہیں کروایا کریں گے اور اس میں وہ جھاڑ پھونک بھی شامل ہے جو جائز ہے وہ بھی نہیں کروائیں گے تو پھر جو ہمارے ہاں دم درود کیا جاتا ہے وہ ہم خود کر سکتے ہیں اپنے اوپر جس شخص نے کسی بزرگ شخص یہ جا کے کروایا وہ اس فضیلے سے باہر ہو جائے گا یہ سب کا اتفاق جو علماء جو کرتے ہیں جائز نہ جائز کی بات نہیں ہو رہی اس سے یہ فضیلت اٹھ جائے گی آلہ درجہ کی چیز ہے بخاری مسلم حدیث ہے شفاہ تین چیزوں میں شہد میں کپنگ کروانے میں اور تیسری چیز داغ لگوانے میں لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں منع کرتا ہوں حرام نہیں کیونکہ حرام ہوتا تو نبی خود تو نہ کرتا ہے اور مسلم شریف میں موجود ہے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا نبی علیہ السلام نے اس کو داغ لگایا خود کیونکہ چارہ کوئی نہیں تھا آلہ درجہ یہ ہے کہ آپ نے داغ نہیں لگوانا لیکن آپ داغ لگوائیں گے چاہے جنون ضرورت کے تحت بھی لگوائیا پھر آپ کی فضیرت اٹھ جائے گی صحیح مسلم حدیث نہیں ہے عمران حسین جو صحابی تھے ان کو فرشتوں کا سلام سنائی دیتا تھا وہ کہتے ہیں میں نے داغ لگوائیا پھر سلام آنا بند ہو گیا پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لیا پھر دوبارہ سے یہ ان کی کرامت ہے سہی مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے تو یہ عالی ترین درجہ ہے تو آپ دیکھیں پاکستانی کا مستقبل کا یہ پتہ لگوانے کے لیے چینلز کے اوپر نہیں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر اس طرح کی نشیات اندازہ کریں اس طرح کو مستقبل کا پتہ لگوا سکتا ہے آپ تو مستقبل چھوڑ کے حضرت وہ تو استخارہ بھی آن لائن ہو رہا ہے اب تو پتایا جاتا ہے کہ استخارہ بھی ہو جاتا ہے استخارہ تو ہے ہی ایک شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی مشورہ ہے اس میں کسی دوسرے تو کر رہی نہیں ہوتا وہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ استخارہ یہ ہے کہ فرض کے علاوہ آپ نے کوئی ٹائم نکال کے دو نفل پڑھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جس کام کی میں نیت کر رہا ہوں اگر یہ میرے دین دنیا آخرت معیشت کے اعتبار سے فیوریبل ہے تو اس کام کو میرے لئے احسان کر دے اور اگر یہ نقصان دے تو مجھے اس سے دور کر دے اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اپنی رضا پر راضی رکھ بس ٹھیک کوئی اس میں نیلی جھنڈی سبز جھنڈی اس کے علاوہ جو کہا جاتا ہے حساب لوگوں آ کے بتا دیا جائے میں جمرات کو مل کروں گا اگلے دن بتاؤں گا کیا ہوگا اس طرح کوئی نہیں بتا سکتا وقت کا پیغمبر بتا سکتا ہے وہی کے ذریعے اس کے علاوہ کوئی شخصی ایکلیم نہیں کر سکتا یہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی جان نہیں جان سکتی کال اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا چھیک یعنی کہ اسے پھر عقیدہ خراب ہو رہا ہے جی عقیدہ خراب ہو رہا ہے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام غزب خیبر کے موقع پر فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا فرمایا آپ ذرا صحابہ کے ایمان کا لیول دیکھیں کہ ان کے سامنے اللہ کے محبوب موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی ابھی تمہارے رب نے تمہارے لئے پیغام بھیجا آپ ذرا اس کی کیفیت کو فیل کریں آج چودہ سو سال بعد میں کام پڑھتا ہوں اس بات کو سنتے لیں تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ آج رات کو بارش ہوئی تھی تمہارے رب نے کہا کہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ کی وجہ سے بارش ہوئی وہ لوگ اپنے رب پر ایمان لائے اور تاہود کا کفر کر کے ستاروں کا کفر کر کے انہوں نے صبح ہو کی اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا فلان ستارے کے ہلنے کی وجہ سے یہ بارش آئی وہ ستاروں پر ایمان لائے اور انہیں اپنے رب کا کفر کی یہ معاملہ ہلکا نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم فن کے طور پر سارا معاملہ کر رہے ہیں بھائی نہیں اسلام توحید کے معاملے میں بہت سینسٹیف ہے فن کرنے اور کرنے آپ کرکٹ کھیلیں فٹبال کھیلیں جو آپ نے کھیلنا ہے کھیلیں دین کے ساتھ فن ہے اقیدے کے معاملے میں بلکو کجائش موجود نہیں ہے